تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیدا اور اراؤنڈ دے گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹھ تیگ ٹی وی اونٹیریو میں مختلف ویکسین کی دو خوراکو کی حوالے سے پریشان شہریوں کا مسئلہ حل ٹورنٹو اور پیل میں ویکسینیشن کے وقت لوگ ویکسین کا انتخاب کر سکیں گے ٹورنٹو میں ویکسینیشن کو مزید تیز کرنے کی لگ دماغ کیے چاہیں گے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مشمی تعداد چالہ لاکھ چھبیس ہزار دو سو پندرہ تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار پانس سو سنتالیس ہو گئیں کینیڈین حکومت کا افغانستان میں کینیڈا کی مدد کرنے والے افغانیوں سے مطالق بڑا فیصلہ امیگریشن کے لیے خصوص اگرمات کیے جائیں گے کینیڈین حکام کہتے ہیں کہ منصوبے پر تیزی سے کام چاری ہے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ کے پھیلاؤں میں کمی دھائی سو کے قریب حکمات پر تحال آگ بجھائی نہ جا سکی میکسکو سے سو فائر فائٹر مقامی تظامی کی مدد کے لیے پہنچ گئے تالبان کے زیر اثر ازلہ کی تعداد دو سو بیس ہو گئی افغان حکومت کا قبضہ واپس لینے کا دعویہ امریکی جنرل کہتے ہیں کہ افغان فوج کی درخواست پر تالبان پر بمباری تیز کر دی ایک وہاں میں افغان شہر کندھار سے ڈیلڑھ لاکھ افراد کی منتقلی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد انیس کروڑ انانچاس لاکھ باسٹھ ہزار دک جا پہنچی اس موزی وارث سے انبات تالیس لاکھ اٹھتر ہزار دو سوئکانوے ہو گئی اور اسٹریلیا کی ریاست تیوں ساؤت ویلز میں کورونا وارث کی بھارتے قسم ڈیلٹا ویڈین کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹورنٹو اپیل میں ویکسینیشن کے وقت لوگوں کو ایم آر این اے ویکسینز میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ مکس ویکسین کے استعمال سے ہچکچاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ٹورنٹو اور پیل میں ویکسینیشن کے وقت لوگوں کو ایم آر این اے ویکسینز میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ مکس ویکسین کے استعمال سے ہچکچاتے ہیں تاہم ایک تحقیق کے مطابق ایسا کرنا بلکل محبوظ ہے گزشتہ ہفتے پیل پبلک ہیلت نے ان لوگوں میں سے کچھ تک رسائی کے لیے فائزر فرائیڈے کے نام سے ایک نیا اقدام شروع کیا جو ہزاروں ریجسٹریشن کے بعد کامیاب ثابت ہوا پیل اور ٹرانٹو دونوں شہروں کے عدداروں کا کہنا ہے کہ وہ مکس ویکسین کی اجازت ملنے کے بعد فائزر اور موڈرنا دونوں کو اپنے تمام کلینک میں دینا شروع کر دیں گے یہ تبدیلی اس ہفتے کے آخر میں نافذل عمل ہوگی اس ہفتے کے دوران آنٹیریو میں ایک اشارہ دو میلین فراکیں اور اگلے ہفتے تقریباً ایک اشارہ چھ میلین فراکیں ملنے سے فائزر ویکسین کی فراہمی میں متوقع اضافہ ہوا ہے ٹرانٹو کا کہنا ہے کہ وہ رکاوٹوں کو مزید دور کرنے کی کوشش میں شہر کے نو کلینک ووک کلینکس ان ویکسین کی پہلے فراک دی جائیں گی کلینکس نے جون میں ہی موڈرنا اور فائزر دونوں ویکسین سے نہ شروع کی تھی لیکن اس کے بعد سے کچھ ایسی اطلاع مل رہی ہے کہ کچھ افراد کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کو پہلی خراف میں ملنے والی ویکسین کے نسبت ایک مختلف ویکسین ملے گی واضح رہے کہ ویکسین کے اہل آنٹیرین کے اسی فیصد سے زائد افراد کو اب کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کم از کم ایک خراف موصول ہوئی ہے اور تقریباً 65 فیصد مکمل طور پر ویکسین حاصل کر چکے ہیں تاہم چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر کیرن مار نے مشورہ دیا ہے کہ ڈیلٹا کے تیزی سے اضافے کی وجہ سے صوبے کو اپنی ویکسینیشن کی شرح کو کم سے کم نوے فیصد تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے ٹرنٹو پیرزن ہوای اڈے نے تصدیق کی ہے کہ ہوای اڈے پر پہنچنے والے بین الاقوامی مسافروں کو اب کسٹمز کے ذریعے جانے سے پہلے ویکسینیشن کی حیثیت سے الگ کیا جائے گا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کی مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چھبیس ہزار دو سو پندرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو سیتالیس ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ پہ چانوے ہزار اکتیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار تین سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو تیرہ ہے ٹرونٹو پریرسن ہوائی اڈے نے تذدیق کی ہے کہ ہوائی اڈے پر پہنچنے والے بین الاقوامی مسافروں کو اب کسٹمز کے ذریعے جانے سے پہلے ویکسینیشن کی حیثیت سے الگ کیا جائے گا گریٹر ٹرونٹو ائرپورٹس آتھارٹی کی ترجمان بیورلی میک ٹونارڈ نے بتایا ہے کہ امریکہ یا کسی اور بین الاقوامی منزل سے کینیڈا میں داخل ہونے والے مسافروں کو کینیڈا کسٹمز پہنچنے سے پہلے ویکسین شدہ مسافروں والی اور غیر یا جزوی دور پر ویکسین شدہ مسافروں والی قطاروں میں تقسیم کیا جائے گا کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھیتر ہزار پانسو تیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو انتالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈا سوبے البرٹا میں دو لاکھ تین تیس ہزار ایک سو ساٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو بائس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو بیالس تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار ساتھ سو سرسٹھ ہے کینیڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں کینیڈین فوج کی مدد کرنے والے افغانیوں کی امیگریشن کے لیے خصوص اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں کینیڈین فوج کی مدد کرنے والے افغانیوں کی امیگریشن کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے کینیڈین مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والے اخوانوں کے لیے امیگریشن کے ایک سابقہ خصوصی اقدام کے تحت دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ تک کینیڈا میں آٹھ سو سے زائد اخوان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کو آباد کیا گیا تھا اور اس پروگرام کا نظر ثانی شدہ ورجن دو ہزار بارہ میں شروع ہوا تھا اخوانستان میں تالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے تناظر میں کینیڈین حکومت، کینیڈین سفارت خانے، ان کے اہل خانہ اور کینیڈین پوچ کی اگلی صفوں میں مدد کرنے والوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے خصوصی امیگریشن اقدامات پر عمل درامت کرنے جا رہی ہے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر دفاع ہرجیت سجن، وزیر خارجہ مارک گارنیو اور امیگریشن کے وزیر مارکو مینڈی چینوں نے کہا کہ چونکہ ان افراد کو دوبارہ آباد کرنے کا وقت ہے اس لیے وہ توقع کرتے ہیں کہ بہت جل کینیڈا میں ان کی آمد ہوگی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی حکومت سیکیورٹی عوامل کی وجہ سے مخصوص آپریشنل تفسیرات شیئر کرنے سے قاسر ہے تاہم منصوبہ بندی کا عمل جاری ہے اور وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں ہم انہیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے یہاں زندگیاں توازن ملٹ کی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم بروقت اور فیصلہ کن کاروائی کر رہے ہیں امیگریشن منسٹر کا کہنا تھا کہ کینیڈا ان لوگوں کے لیے صحیح کام کرے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ صحیح کام کیا اہل افراد میں وہ ترجمان شامل ہوں گے لیکن ان تک محدود نہیں ہیں جنہوں نے جنگی مشن کے دوران کینیڈین فورسز کے ساتھ کام کیا مقامی طور پر مشخول عملہ اس وقت یا اس سے پہلے کینیڈین سفارت خانے اور ان کے اہل خانہ میں جو لوگ بھی ملازم ہیں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ کے پھیلاؤں میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم موسم اب بھی شدید گرم اور خوشک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ کے پھیلاؤں میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم موسم اب بھی شدید کرم اور خوشک ہے صوبے میں اب بھی دھائی سو کے قریب مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے صوبے میں پچاس ہزار کے قریب افراد انخلاقہ آرڈر جاری کیا گیا ہے تاہم اب چوالیس ہزار افراد کے لیے یہ آرڈر نافذ ہے بریٹش کولمبیا میں میکسکو سے تقریباً سو فائر فائٹرز پہنچے ہیں جو صوبے کے جنگلات میں بھڑکتی تباہ کن آگ پر قابو پانے کے لیے مقام انتظامیہ کی مدد کریں گے بی سی کے پبلک سیفٹی منسٹر اور سالسٹر جنرل مائک فورن ورث نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ عملے تیز دن تک شانہ بشانہ لڑیں گے اور ہمارے وائل پائر سروس کے عملے کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کام کریں گے انہوں نے کہا کہ عملے کو جلد جلد کام پر لگا دیا جائے گا جنگل کی آگ کے اس موسم میں اب تقریباً چار لاکھ ہیکٹر زمین چل چکی ہے اور پیش کوئی میں بارش کے بغیر اس میں اضافے کا امکان ہے کندھار پر قبضے کے لیے افغان فوج و تالبان میں شدید لڑائے کا سلسلہ چاری ہے بائیس ہزار خاندان علاقے سے نقل مکانی کر گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے اغوان مشن کے سربرا جنرل فرانک میکنزی نے کہا ہے کہ اغوان فورسز کی درخواست پر تالبان کے خلاف بمباری تیز کر دی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق کابل میں اشرف غنی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنرل میکنزی نے کہا کہ تالبان نے حملے جاری رکھے تو پھر امریکہ بھی بمباری میں تیزی کو برقرار رکھے گا ادھر قندھار پر قبضے کے لیے اغوان فوج اور تالبان میں شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے لڑائی کے باعث ایک مہینے میں قندھار سے ڈیر لاکھ افراد نکل مکانی کر گئے ہلمن کے علاقے گریشک میں اغوان فیزائیہ نے اسپطال پر بمباری کر دی جس سے اسپطال کی بیشتر امارت تباہ ہو گئی کابل میں سات سیکیورٹی اہلکاروں کو گولی مار دی گئی زلہ شکردرہ میں پانچ سرکاری ملازمین کو گولی ماری گئی اغوان فورسز نے اید کے موقع پر صدارتی محل پر ہونے والے راکٹ حملوں میں طالبان نے کنر کے پاکستان سے ملحقہ زلہ نری پر قبضہ کر دیا ادھر امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹرن نے کہا ہے کہ اغوانستان میں حکومتی دستوں کا پہلا کام طالبان اسکریت پسندوں کی پیش قدمی روح نہ ہے اور طالبان کی یلغار کی رفتار میں کمی کے بعد نہیں ان کے زیرہ قبضہ علاقے آزاد کرانے کی کوشش کی جانی چاہیے دوسری جانب واشنگٹن میں قائم ادارے فاؤنڈیشن فور ڈیفینس آف ڈیمکریسیز کے جریدے لانگ وارڈ جرنل کے مطابق اغوان طالبان چار سو سات ازلا میں سے دو سو بیس ازلا پر قبضہ کر چکے ہیں وائس آف امریکہ کے مطابق طالبان کے چونتیس اغوان صوبائی دار الحکومتوں اور قابل کے قریب پہنچنے کی اطلاعات ہیں آسٹریلیا کے لیاست نیو ساؤت ویلز میں کورونا وارس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویڈینٹ کا پھیلاؤں تیز ہو گیا ہے چین میں جنوری کے بعد سے کورونا وارس میں پھیلاؤں دیکھنے میں آیا ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں دنیا بھر میں کورونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ انچاس لاکھ باسٹھ ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے امباد اکتالیس لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اکانوے ہو گئیں جبکہ سترہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ پچھ آسی ہزار تین سو چونسٹھ کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤت ویلز میں کورونا وارس کی بھارتے قسم ڈیلٹا ویڈینٹ کا پھیلاؤں تیز ہو گیا ہے ریاست بھر میں ایک سو پینٹالیس کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ میل بان اور ایڈیلٹ میں کورونا لاکڈاؤن روان ہفتے ختم کی جانے کا امکان ہے دوسری جانب چین میں کورونا کے جنوری کے بعد سے اب تک کے سب سے زیادہ چھہتر کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ شہر ننجنگ میں کورونا کیسز بڑھنے پر پوری آبادی کی دوسری مرتبہ ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی امریکہ میں کورونا وارس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ اکاون لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور چھے لاکھ چھبیس ہزار سات سو باسرٹ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ چودہ لاکھ گیارہ ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ بیس ہزار نانسو چھینوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چھپن لاکھ ایک ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچاس ہزار نو سو چونتیس ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو سرسٹ ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو تینٹالیس افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی